میاں نوازشی صاحب واپس آ رہے ہیں تشریف لارے ہیں انشاءاللہ آئیں گے جی اور پندرہ سیپٹمبر کو آ رہے ہیں میں تاریخ کا بھی یہاں پر اعلان نہیں کہا رہا میں نے پہلے بھی کہا تھا انشاءاللہ سیپٹمبر میں وہ پاکستان آ جائیں گے انشاءاللہ اگر سبرین کوٹا پاکستان الیکشن ایکٹ کو بھی اڑا دیتی ہے یا اس کو بھی ایک چیلنج ہو جاتا ہے اور میاں نوازشی صاحب پھر بھی آئیں گے اگر پانچ سال کی مدد کا قانون جو ہے اس کو اگر سبرین کوٹا پاکستان ختم کر دیتی ہے یہ پریمیشور ہے جب ایسا ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا انشاءاللہ اور اگر میاں صاحب نہیں آئیں گے تو آپ لیٹ کریں گے پھر کم پھر کم میاں صاحب اللہ تعالی انشاءاللہ نجا مزور آئیں گے انشاءاللہ اور خدا کا منظور ہوا اور میں ان کا چھوٹا بھائی پارٹی ورکر بن کے کام کروں گا اور اگلی مرتبہ پرائمیشور بھی وہ ہوں گے آپ کی پارٹی کے میں یہ خدا کو اگر منظور ہوگا انشاءاللہ تو وہ ہوں گے انشاءاللہ لیکن پرائمیشور صاحب بہت سارے کیسے جیسے ہیں جو ابھی بھی پینڈنگ ہیں مثلا آپ کے خلاف تو ہین اطالت کا کیس ہو سکتا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن نہیں کروایا تھے اور اس وقت تو سبرین کوٹا پاکستان کے جو ریمارکس تھے چیف جس ازا پاکستان کے وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہین اطالت بھی ہو سکتی اب کیونکہ آپ کی گورمت ختم ہو گئی ہے اور قومی اسمبلی ختم ہو گئی ہے تو اب وہ کسی وقت بھی اس کیس کو ٹک اپ کر سکتے ہیں ان کے پاس بھی تقریباً ایک مہینہ ہے چیف جس ازا پاکستان کے پاس یہ ہو سکتا ہے کیس پر ملٹری کورس کا جو کیس ہے وہ ہے تو بہت سارے کیس ابھی پینڈنگ ہیں اگر ان کے فیصلے آنے شروع ہوگے تو پھر کہاں سٹینڈ کریں گے آپ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے میں قبل اس وقت کوئی بات نہیں کر سکتا تو اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح لیں گے لیکن پارلمنٹ اپنا وجود اس کا ختم ہو گیا ہے مدد پوری کر چکی میں اس کا ممبر قومی اسمبلی نہیں ہوں تو دیکھتے ہیں کہ یہ جو قانون کے جو یہ جو معاملے ہیں اس کو ہمارے ایکسپورٹ دیکھیں گے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دی میاں نواز شریف کی آمد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ساکم نصار اس کا سرغنہ ہے میں کہوں گا اچھا اب بھی اس تحسلے کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی آمد جو ہے وہ ظاہر ہے وہ مشکوک ہوگی یہ چوئی سب میں بڑے عدب سرچ کرتا ہوں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے جو کہ ایک بل قانون پاس کیا تھا مکرنہ نے میاں نواز شریف کی آمد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سپریم کورٹ نے اس قانون کو جو کہ پارلمنٹ نے بنایا تھا ابھی چند مہا پہلے کہ کسی بھی کیس میں جو دس کولیفیکشن کارسا صرف پانچ سال ہو یہ قانون یہ سمجھ یہ قانون موجود ہے فیل میں ہے یہ فیل میں اس کو سپریم کورٹ نے اس کو اینل کیا ہے اور یہ موجود ہے فیل میں لہٰذا میاں نواز شریف وہ جو بھی ان کو نجائز طور پر پاناما سے اکاما میں ایک غلط طریقے سے ساکم نصار اس کا سرغنہ ہے میں کہوں گا بلکل نواز شریف کو مجھے بتائیے کہ پاناما میں چار سو لوگوں کے نام تھے کچھ کاروباری ذراعت تھے کچھ سیاسی ذراعت تھے صرف چار سو میں سے صرف نواز شریف کو نام دیا گیا باقی کسی کو چھڑا تک نہیں مگر شومی قسمت دیکھیں کہ پاناما میں نواز شریف کا نام ہی نہیں ہے بلکل جس کا نام ہی نہیں ہے اس کا ہر جگہ جگہ ہے اور جن کے نام ہیں ان کا ذکر ہی نہیں ہے اس سے زیادہ ساکم نصار اس ملک کی عدلیہ اور انصاف کے ساتھ کیا زیادتی کر سکتا تھا کہ اس نے دھجیا بکھیر دیں انصاف کی صرف کہ نواز شریف کو ہم نے سزا دینی ہے اور وہ نواز شریف جس نے چوزر صاحب میں ان کا بھائی ہوں لیکن کوئی حقیقت سے کوئی نظر تو نہیں چورا سکتا حقائق کو کوئی مسک تو نہیں کر سکتا وہ نواز شریف جو میمار ہے سی پیک کا وہ نواز شریف جس نے بیس گھنٹے کی بجلی کے اندھیرے ختم کیا اللہ کے فصل سے وہ نواز شریف جس نے اس ملک کے اندر موٹر ویس کا جال بچایا وہ نواز شریف جس نے افواج پاکستان کے ساتھ مل کر اس ملک کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ کیا اور دہشت گردی بلکل ختم ہو گئی تھی اور وہ نواز شریف جس نے چین کے صدر شیجم پنگ کے ساتھ مل کر دو ہزار پندرہ اپریل میں سی پیک کے معاہدوں کو پر دسخط کیے اور اس کے بعد پچیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں ہوئی اور وہ نواز شریف جس نے بلکلنٹن کے پانچ ٹیلی فون کالز اور پانچ ارب ڈالر کی جو پیش کش تھی کہ آپ ایٹمی دواکے نہ کریں اور یہ پیش کش قبول کر لیں نواز شریف نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ زدر بلکلنٹن سے کہ میں بہت شکر بزار ہوں آپ کا لیکن ہندوستان نے یہ دواکے کیے میں نے نہیں کیے اس کا جواب دینا میرا اور میری قوم کا آج ایک فرض یا ویلی ہیں اگر ہم اس میں ہم نگام ہو گئے تو پاکستان کی قوم مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی لہٰذا آپ کی پیش کش کے بہت شکریہ مجھے ہندوستان کے پانچ دماغوں کا چھ دماغوں سے جواب دیا اور رہتی دنیا تک پاکستان کے دفاع کو عمر کر گئے اس نواز شریف کو اتنے بھونٹی طریقے سے سزا دی گئی اس لیے کہ دوزار اٹھارہ کا الیکشن نواز شریف اپنی کارکردگی کے اوپر خدمت کے اوپر واضح طور پر جیت رہا تھا سر مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹا پاکستان نے تا حیات ناہلی کا ایک فیصلہ دیا ہوئا ہے جس میں جانگیدرین صاحب بھی اس کے ذات میں آ جاتے ہیں اب یہ ریویو پوٹیشن کا جو ایک فسلیٹی تھی وظائر سپریم کورٹا پاکستان نے فیصلے سے وہ ختم کر دی ہے اب آپ کے پاس صرف ایک آپشن ہے وہ الیکشن ایکٹ کا کہ پانچ سال میں مدد میں پانچ سال ناہلی کی مدد ہے لیکن اسے اگر سپریم کورٹا پاکستان میں کوئی ٹیک اپ کر لیتا ہے تو سپریم کورٹا پاکستان آج کے فیصلے کی نظر سے اسے اڑا دیتی ہے تو صاف نظر آئے گا کہ یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے رواشی کو روکنے کے لیے بلکل اور کیا صاف نظر آئے گا تو چیف جسس عمر اقاب ناہلی کیا رواشی کو روکنے چاہتا ہے نہیں قانون نہیں میں کسی کا نام نہیں لے رہا قانون انصاف وہ ہوتا ہے جو سب کے یہ برابر ہو میں پوچھتا ہوں کہ نواز شریف کو تو پانامہ سے لے کر اقامہ میں ایک انتہائی بھونڈے طریقے سے ان کو سزا دی گئی اور عمران نیازی کا جو گھر ہے بنی گھالا کا تمام شوایط ثبوت آگئے کہ انہوں نے جال سازی کی اور قانون کہیں انہوں نے پرمیشن نہیں اس کو جائز کرنا سر لادلہ تھا نا اس وقت اور آج نہیں ہے اور صادق اور امین کتنے قرار دیا اسی ساکر بن حصار نہیں میں سمیتا ہوں کہ اتنا اپنا بدترین طریقے سے دورہ میار ساکر بن حصار نے اس کا استعمال کیا تاریخ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی اب اس فیصلے کے بعد میاں نواشی صاحب واپس آ رہے ہیں تشریف آ رہے ہیں انشاءاللہ آئیں گے اور پندرہ سپٹمبر کو آ رہے ہیں میں تاریخ کا بھی یہاں پر اعلان نہیں کہا رہا میں نے پہلے بھی کہا تھا انشاءاللہ سپٹمبر میں وہ پاکستان آ جائیں گے انشاءاللہ اگر سبری پورٹ پاکستان آلیکشن ایکٹ کو بھی اڑا دیتی ہے یا اس کو بھی ایک چیلنج ہو جاتا ہے اور میاں نواشی صاحب پھر بھی آئیں گے اگر پانچ سال کی مدت کا قانون جو ہے اس کو اگر سبری کوٹہ پاکستان ختم کر دیتی ہے یہ پریمیچور ہے جب ایسا ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا انشاءاللہ